بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت بڑی اہم اور تشویشناک خبریں سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آ رہی ہیں پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس وقت انتہائی خراب ہیں اور بھارت کے جرنل نروانے چیف آف آرمی سٹاف چار روزہ دورے پر سعودی عرب جانے جا رہے ہیں جن میں سے دو دن کا دورہ وہ یو اے ای کے اندر بھی کریں گے یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہونے والا ہے اور پاکستان کے لیے بڑا تشویشناک ہے انڈین میڈیا اس پر عجیب و غریب ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کے اندر جرنل راہیل شریف کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلے ہی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں پھر یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی انڈین آرمی چیف سعودیہ سرزمین پر قدم رکھنے جا رہا ہے اور سعودی عرب کے اندر وہاں کا دورہ ہوگا اور اس میں سب سے اور بھی بڑھ کر تشویشناک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھارت کے وزیر خارجہ جیشنکر یو اے ای کے دورے پر گئے اور یو اے ای کے اندر انہوں نے پاکستان کے مزدوروں کے اوپر بین لگوایا اور وہاں جیشنکر نے اپنے بھارتی ورکرز کی یو اے ای کے ولی احد کو آفر کی ہے اور کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں تو جہاں جہاں آپ پاکستان کا پتہ کاٹیں گے وہاں وہاں انڈیا حاضر ہوگا جنرل نروانے کا دورہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں یو اے ای اور پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیفنس کوپریشن بہت زیادہ ہے ملٹری کے حوالے سے ان دونوں ممالک اور پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان بہت ہی زیادہ تعاون ہے تو کیا آنے والے دنوں کے اندر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ختم کیے ہیں دو عرب ڈالر بھی مانگے ہیں اور وہ پاکستان سے سارا کچھ واپس مانگ رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر سعودی عرب پاکستان کے اوپر ملٹری لحاظ سے کیا ریلائے نہیں کرنا چاہتا اور کیا اس کی امپلیمنٹیشن اس لحاظ سے ہونے جا رہی ہے کہ انڈین آرمی کو سعودی عرب کے اندر ڈپلائے کیا جا رہا ہے کیا جرنل نروانے کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پیدا ہونے والے خلا کو پور کرنا ہے کیونکہ یہ تاریخی دورہ صرف اور صرف ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملنے والا دورہ نہیں ہے بلکہ جرنل نروانے نے وہاں کی سویلین لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں تو یہ تمام تر تفسیرات ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام اگر آپ ماضی پر نظر دڑھائیں تو انڈین آرمی چیف بہت زیادہ مشہور فگر نہیں رہا نہ انڈیا کے اندر اور نہ ہی خطے کے اندر خطے کے اندر ہمیشہ انڈیا کے وزرائے آزم یا پھر انڈیا کے وہ لوگ جو سویلین لیڈرشپ میں شامل ہیں وہ ہمیشہ فارن پالیسی کو لے کر چلتے ہیں لیکن گزشتہ چند سالوں یا چند مہینوں کے اندر جنرل باجوہ کی دیکھا دیکھی اور جنرل باجوہ کی کامیابی کامیاب پالیسیوں باجوہ ڈاکٹرائن کو دیکھ لیں مثلا ایران کو دیکھ لیں چائنا کو دیکھ لیں یا افغانستان کے اندر جنرل باجوہ کے کردار کو دیکھ لیں تو جنرل کمر جعوید باجوہ کی آپ کو بہت ساری کامیابیاں نظر آئیں گی اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی چیف بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ مختلف ممالک کے دورے کرنا شروع کر چکا ہے سب سے پہلے جنرل نرہوانے نے میانمار کا دورہ کیا تھا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہ میانمار کا علاقہ انڈیا کے قریب ہی پڑتا ہے اور انڈیا کے ان کے ساتھ کافی زیادہ ملٹری کوپریشن بھی ہے پھر یہ جنرل نرہوانے نپال گیا جہاں پاکستان آنے سے پہلے چینی وزیر دفاع بھی ہو کر آئے تھے پاکستان آنے سے پہلے تو انڈیا آرمی چیف ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور فارن پالیسی کو لے کر آگے چل رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ جنرل باجوا پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ چینی صدر شی جن پنگ ون آن ون ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوا نے پاکستانی فارن پالیسی کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انڈیا فارن پالیسی کے معاملے میں پوری طرح سے پچھاڑا گیا ہے تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈیا آرمی چیف بھی ایکٹیو ہوا ہے ناظرین اکرام اب یہ جنرل نروانے کا دورہ سعودی عرب اتوار کو ہونے جا رہا ہے یہ انڈیا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جبکہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے اور انڈیا میڈیا کی ریپورٹنگ جو ان کے لوگ کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو لے کر وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ثابت ہونے جا رہی ہے پہلے میں اس دورے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس دورے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور عرب ممالک کے جو ملٹری تعلقات ہیں ملٹری فیلڈ کے اندر وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو دی پرنٹ انڈین جریدہ ہے اس نے لکھا ہے کہ آرمی چیف جرنل نرابانے یعنی بہتر ہوتے تعلقات کے پیش نظر جرنل نرابانے سعودی عرب کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں جرنل ایم ایم نرابانے یعنی اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جرنل نرابانے نے سعودیہ میں نیشنل ڈیفنس کالیج سے خطاب بھی کرنا ہے اور دورے کے دوران دونوں ممالک کی اسکری قیادت سے دفاعی تعلقات سے متعلق امور پر غور بھی کیا جائے گا ناظرین اکرام آپ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دورہ جے شنکر کے دورے کے فوراں بعد ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر پچھلے ہفتے یو اے ای کے دورے پر تھے تو اس ساری صورتحال میں یہ دورہ اعتوار کو شروع ہونے جا رہا ہے ناظرین اکرام انڈیا کے دی پرنٹ نیوز نے اسی خبر کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے دو سالوں میں بہترین تعلقات قائم ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جرنل نرابانے کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی گئی ہے اور وہاں پر اس جگہ پر جہاں پاکستانی آرمی اور ریٹائر آرمی چیف جنرل راہیل شریف سعودیہ ملٹری کالیج میں ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پر اب یہ جنرل نرابانے جا کر خطاب کریں گے پھر انہوں نے جنرل باجوا کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ گزشتہ سالوں میں جنرل باجوا اپنے فارن تعلقات کو وسط دینے کے لیے سعودیہ کے دورے کرتے رہے ہیں تو بھارتی آرمی چیف کا دورہ کرنا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ماہرین انڈین ماہرین اس دورے کو اس لحاظ سے بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کے دوران کیا یہ ایک نیا سیٹ بیک ثابت ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کی آرمی وہاں اپنی فوجی خدمات سر انجام دے رہی ہے تو کیا اب پاکستان آرمی کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ بھارتی فوج کو وہاں ڈپلائی کیا جائے گا یا پھر وہاں پر بھارتی فوج اب سعودیہ میلٹری ٹریننگ کرے گی حالانکہ گزشتہ چاند ماہ کی صورتحال سعودی عرب کے بھی سامنے ہے کہ کس طرح سے بھارتی فوج کو بغیر ہتھیاروں کے چینی فوج نے وہاں سے مار بگایا اور ان کی درجنوں لاشیں وہاں گرائی تھی تو ناظرین اکرام بات تو بڑی واضح سی ہے کہ فیصلہ سعودی عرب کی لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کس سے کروانی ہے کس کو یہاں ڈپلائی کرنا ہے پاکستان سے یا انڈین آرمی سے اس کے ساتھ ساتھ یہ دورہ خطے کی موجودہ صورتحال کو لے کر بھی بہت اہم ہے خطے کے اندر پاکستان کے اس وقت ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم ہو چکے ہیں جبکہ بھارت کے ایران کے ساتھ چاہ بہار پورٹ وغیرہ کو لے کر تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں اگر ہم اس طرف کے بلوک کی بات کریں تو اس میں پاکستان چائنا رشیہ ایران یہ ایک بلوک ایک طرح سے بن چکے ہیں دوسری طرف بھارت ہے جو پہلے سے ہی اسرائیل اور امریکہ کا منظور نظر ہے تو بھارت ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے جن کے ساتھ ان کے پکے یاروں یعنی اسرائیل اور امریکہ کے بہترین تعلقات ہیں تو ظاہر سی بات ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑی تبدیلی آئندہ چند ہفتوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی کیونکہ ہماری ورک فورس کو پہلے ہی یو اے ای اور سعودی عرب سے بے دخل کر دیا گیا ہے اب سعودی عرب اور یو اے ای کی جو پاکستان پر ملٹی ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کی جگہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھارت اس کی جگہ پور کرتا ہوا دکھائی دے گا موسیقی